یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا ایک توفہ ہے جو ہم نے ایک بھائی کو دینا اپنے یہ لیجئے گا بھائی اس کو گلنے کیتنے اس گلنے 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 سمجھا گا یہ ہم راشن کرتے ہیں لیکن ہم نے راشن نہیں کیا تو اس کی جگہ پر ہم نے یہ سلسلہ کر رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو حق والی جو چیز جس کے حق ہے وہ اس حق دار کو پہنچ جائے تو وہ ہمارے لئے بڑا ضروری ہے ڈھا 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 ڈھاڈڈ آج یہ یہ چار آزار ہوگا ہے ٹھیک ہے نا چار آزار ہم آپ کو دہتے ہیں جو نا یہ آپ جو بھی اپنا راشن وغیرہ گھر میں یہ رمزار میں ڈالوالی جے بچوں کو بھی جونے وہ کرواتی ہیں ٹھیک ہے دوسرا آپ کیا کہہ رہتے ہیں ایک ٹھیلہ ہیں ہاں ہاں ٹھیلہ لگانا چاہتے ہیں فروٹ کا لگانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں چلو تو ایسا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو نا کوشش کر کے آپ کو ٹھیلے ہمیں انشاءاللہ انتظام کر کے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ میری دل ہوتی ہے ہمیں چل سکتا نہیں ہے کیا مسئلہ کیا آپ کو جو ہے مسئلہ یہ فالس تھا اچھا پہلے میں موزوری کرتا تھا پہلے داری کرتا تھا ادھر سے میرے پاس ہے ٹوٹ گئی اچھا اور میرے درشان ہو جائے اچھا اچھا تو کہا لگاؤ گے ٹھیل آپ جائے ماتلی میں لگاؤ گے اچھا ہم پھر ٹھیلہ دیکھنے آئیں گے ہمیں ٹھیک ہے نا تم آپ کو ٹھیلے کا انشاءاللہ انتظام کر کے دیتے ہیں صحیح ہے نا تو وہ آپ کو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ دردر جا رہے ہیں پورا ہیدر آباد میں دیکھ رہا ہوں تو لطیف آباد میں ہم گھوم رہے ہوتے ہو پریشانی بھی ہوتی ہے ٹھیلہ مل جائے گا تو آسان ہے پکا ہے نا بلکل جو ہے چلے بس ٹھیک اب آپ کو انشاءاللہ ایک ٹھیلہ دلوا دیتے ہیں اور آپ ٹھیلے پہ جو انہوں پہ کاروبار شروع کی جگہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا چلے اللہ تعالیٰ اور جنہوں نے دیا ان کے لئے دعا کر دیتے ہیں ٹھیک 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 ہے میں سب اللہ خوش دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں جو ہماری کمپین چل رہی ہے کہ حق حقدار تک پہنچ جائے اس کے لئے بہترین کلپ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو ہے جو جسم سے جو ہے فالج زیادہ ہیں اس کے علاوہ جو ہے انہیں ایک سینے میں جو ہے بہت بڑا زخم بھی موجود ہے اس کے باوجود بھی آپ کو لطیفہ باد میں مختلف جگہوں پر یہ جو ہے اپنا رسک حلال کی جسو جو کے اندر جھاڑو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں ماتلی سے یہاں پر آتے ہیں اور جو بیچاری صورتحال ہے وہ آپ خود اس کا ملائزہ بھی کر سکتے ہیں اور ایسے لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پیلاتے در حقیقت میں ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے تو یہ ہمارے سامنے موجود ہے بھائی اور ان کے لئے جو ہم نے کر سکتے تو وہ کیا ہے اور انہوں نے تھیلے کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کو اگر کوئی تھیلہ دلا دیا جائے تو فروڈ وغیر کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میری نیت یہی ہے کہ انشاءاللہ ان ایک تھیلے کو بھی جو ان کا ایک تھیلہ بھی ان کو فرام کر دیں گے تاکہ یہ اپنا رسک حلال کا جو سلسلہ وہ اپن لوگ جو پیشاور بھیکاری ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں انہیں ہم لاکھوں لاکھ روپے دے دیتے ہیں اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر جو ہے ان کی مدد کریں تاکہ جو ہے اصل حق جو ہے وہ حقدار تک پہنچے یہی ہماری کوشش ہے اور یہی آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ اللہ